آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمہ حسنہ میں سے جو ہے وہ سیونٹی ٹو یعنی بہتروا نام اور وہ المقدمو المقدمو یعنی آگے بڑھانے والا یعنی وہ ذات جو آگے بڑھاتی ہے تو المقدمو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے اس کے جو ہے وہ عدد کبیر ایک سو چوراسی ہے ہنڈر ایٹی فور اور اس کا عدد مفرج جو ہے چار ہے فور تو گویا کہ جب اس کا ورد وظیفہ کیا جاتا ہے تو ہر چار دن کے بعد یہ نام اپنا اجلال کر سکتا ہے اور منافع سمراء ظاہر ہو سکتے ہیں بڑا جی وہ غریب نام ہے المقدمو آگے بڑھانے والا کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے اپنی مخلوقات کو اپنے مقام پر رکھتی ہے اور پھر ان کو اسی ترتیب سے آگے بڑھاتی ہے جس سے جو کام لینے رہتا ہے اسی طرح ان کو آگے بڑھاتی ہے اور آگے اس کا المواخر نام بھی ہے پھر جہاں پیچھے اٹانا ہوں تمہا پیچھے بھی اٹاتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ مخلوقات کے اصاف اور صفات ہیں ان کی عزوات ہیں ان کو آگے بڑھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے بڑا جی وہ غریب نام ہیں بڑے اس کے اصاف ہیں سب سے بڑا وصف اس کا یہ ہے کہ اگر جنگ ہے دشمنان اسلام کے ساتھ جنگ ہے کوئی ایسا مارکہ ہے یا آج کی زبان میں آج کل جو ہے لوگ میچ کھیلتے ہیں مقابلہ ہے بیسے کشتی ہے یا میچ ہے تو اس صورت بھی اس نام میں بڑی تاثیر ہے جو آدمی وہ جنگ یا وہ مقابلہ کرنے جا رہا ہے اس کو چاہیے اپنے نام کی عدد کے اعتبار سے یا اپنے نام کی عدد پتہ نہیں چلے تو اس کے اپنے عدد ون ایٹی فور تو یہ ایک سو چراسی تو یہ اس کا ورد کرے اور ورد کر کے اپنے بندر پہ دم کرے اول آخی گیارہ مرد پر درود ابراہیمی تو دم کر کے سارے رستے میں یا مقدمو کا ورد رکھے اور اس مقابلے اور مارکے کے دوران بھی یا مقدمو جب بھی یاد ہے یا مقدمو یا مقدمو یا مقدم پڑھتا رہے انشاءاللہ فتحی فتح یقینی جیت ہوتی ہے جیب تاثیر اس نام کی یہ اس میں خوبی ہے اور یہ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی مقدمہ ہے تو وہاں پر جو اگر اس کو لگ رہا ہے کہ میرے وکیل کمزور ہیں سامنے والا تکڑا ہے اور جہ جو در مائر ہو سکتا ہے تو پھر اللہ کو بیچ میں لے آئے مطلب ہے کہ المقدمو تو جو اس کے اپنے نام کے عدد ہے ایک سو چراسی اس کو تین سے جو ملٹیپلائی کرے تو جتنا عدد آئے اتنا جو گھر بیٹھ کے ورد کرے اول آخی گارمر کو دروشیف کر کے اور پھر ساری رسی یا مقدموں پڑتا ہو جائے اور وہاں عدارت میں بھی ہے تو جب موقع میں لے تو یا مقدموں کا وز رکھے اور لاکھتر متوجہ رہے انشاءاللہ اس کے حق میں فیصلہ ہوگا سبحان اللہ یہ زبردستہ سیئے دوسرا یہ کہ کوئی نیک صالح بننا چاہتا ہے متقی پریزگار بننا چاہتا ہے لیکن وہ چاہتی چاہتا ہے عمل میں نہیں آ پاتا کیونکہ عملی طور پر ایسے محول میں ایسے معاشر سیٹی میں پھساوا ہے پس اندر ہی اندر تڑپتا رہتا ہے کر نہیں پاتا کیا کرے یا یہ کہ ماں سوچتی کہ بچہ میرے نیک سالے ہو جائے یا بیوی سوچتی کہ شوہر جو ہے وہ بڑا جو ہے رنگین ہے تو ذرا تھوڑا سا یہ بھی خدود کے اندر آ جائے اس صورت میں جو ہے اس میں بڑی تاثیر ہے اس شخص کے نام کے عدد کی مقدار اس کا جو ہے ورد کیا جائے اور ورد کر کے تو کسی بھی کھانے پینے کی چیز پر دم کر کے اس کو کھلا دیا جائے تو وہ شخص جو ہے وہ آٹومیٹکلی آہستہ 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 انشاءاللہ وہ جو ہے اس پہ رہراس پہ آ جائے گا اور اپنے جو ہے وہ بہرہ روی چھوڑ دے گا فورٹی ون ڈیز یہ کرنا چاہیے ایک چلہ پورا کرنا چاہیے اور خواتین جو ہے اس نام کا وید بلکہ جتنی اسما الہیہ کے ذکر ہے وہ مخصوص ایام بھی کر سکتی ہیں ان کو اجازت ہوتی ہے صرف قرآن کریم کی آیات پڑھنے منع ہوتا ہے کیونکہ قرآن کریم میں بھی جو دعائیں ہیں جیسے ربنا آتینا فی دنیا حسنہ کی دعا تو دعائیں جو ہے دعا کی نیت سے وہ پڑھ سکتی ہیں مخصوص ایام دروشی بھی پڑھ سکتی ہیں تو یہ اس کے اندر ایک تاثیر ہے اور ایک تاثیر ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ نفس میرے قابو میں رہے کیونکہ نفس جب بیرہ روی کی طرف جاتا تو انسان اس وقت جو ہے کسی نہ کسی ملٹی جگہ پر قدم بڑھاتا ہے اس کے لیے اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے کسی بھی دو نمازوں میں سٹ کر لے پھر وہی ہمیشہ رکھنا فجر اور مغرب کر لے مثلا یا زور اور عشاء کر لے تو دو نمازوں کے بعد دعا مانگنے سے پہلے ایک سو چوراسی مرتبہ اس کے ورد کرے اور اگر اپنے نام کے عدد پتا ہے تو اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے ورد کرے اور کر کے سینے پہ دم کرے اور دعا کرے کہ اللہ یہ نفس و شیطان کے شرح سے محفوظ فرما اور یہ میرے قابو میں رہے تو یہ کریں اور ایک تاثیر اس میں بڑی زبردست ہے کہ اگر میاں بیوی سے یا بیوی میاں سے محبت نہیں کرتی یا کوئی جائز محبت ہے یعنی بھائی بہن سے نہیں کرتا یا بہن بھائی سے محبت نہیں کرتی یا اولاد ماباب سے یا ماباب اولاد کی طرف متوجہ نہیں ہے ایسی جہاں بھی ہے کہ جائز محبت کی زورت ہو اس میں کمال کی تاثیر ہے اس میں اور وہ یہ کہ صرف نو دفعہ پڑھنا ہے نائن ٹائم نائن ٹائم یا مقدمو یا مقدمو پڑھنا ہے اول آخر تین دفعہ دروشی پڑھ لیں دروشی پڑھ لیں دروشی ابراہیمی پڑھنا ہو تو بہت اچھا ہے کوئی بھی چھوٹا دروش پڑھ سکتے ہیں پڑھ کے میٹھی چیز پر دم کرنا ہے اور وہ سامنے والے کو کھلا دی شربت ہے یا اسی طریقے سے چائے ہیں میٹھی یا اور کوئی شرینی وغیرہ بنا کے اس کے اوپر دم کر اس کو کھلا دے آپ دیکھیں گے چند دین میں بے مثال محبت کرنے لگے گا اور اگر نہ کھلا سکیں دور وہ بچہ نہ کھلا سکیں تو پھر یہ کہ وہ پھولوں کے پودوں میں پانی ڈالیں پانی دم کر دیا یا شربت بنا کے اس کے اوپر دم کر کے وہ ضرور حفظہ کے شربت کو جو ہے وہ پھولوں کے پودے میں ڈال دیں اس وقت تک یہ کرو تصور میں اس کے اوپر پھونک دیں تو یہ جو آپ پابندی سے کریں ایسی زبردست تاثیر ہے صرف نو دفع پڑھنا ہے اور لیکن اس کے بارے میں خاص طور پر علماء نے لکھا ہے کہ ناجائز جگہ پر استعمال کرنے کی اجازت ہے جی غلط کام کے لیے کیوں اس لئے کہ یہ اتنا آسان اور اتنا موثر ہے فورا تیر بہدف کام کرے گا اب یہ نو کے لوگ جناب وہ ناجائز جگہ پر محبتیں کرنے کے اس کی اجازت نہیں ہوگی اگر کرے گا تو الٹا ووال کے شکار ہو سکتا ہے تو یہ زبردست تاثیر اس کے اندر ہے کہ محبت کی ایسی اس میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ نو دفعہ میٹھی چیز پر دم کر کے کھلا دیں اور یہ فورٹی ون ڈیز کریں پابندی سے انشاءاللہ اور فورٹی ون ڈیز مسلسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی درمیان میں موقع ملتا رہا وہ دم کر کے کھلاتا رہے ورنہ ویسے چار دین کے اندر ہی یعنی چار دفعہ مختری موقع بھی کھلائے گا تو اس کا نتیہ ظاہر ہو جائے گا تو یہ اس کے اندر تاثیر ہے اور خواب میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب میں یہ نام سنا یا پڑا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمائیں گے اس کی اولاد میں اگر بیٹوں کا سلسلہ جاری ہے ورنہ اس کی آگے نوازوں میں یا پوتوں میں ایسا بچپ ہوگا کہ جو نیک نام اور نیک کام ہوگا جس کی وجہ سے خود اس کو معاشرے کے اندر عزت مرتبہ ملے گا بہت مبارک نام بہت مبارک حضرت جب بھی آپ اتوار کے روز اس پروگرام میں ایسی باتیں کرتے ہیں اللہ کے ناموں کی تشریح اور ان کے فوائد بتاتے ہیں تو ہر دفعہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس یہی زندگی کا طریقہ ہے ہر نام میں ایسے ہی ہے نا یہ اللہ کے نام ہیں اور آپ کا اندازہ بیان ہے یا آپ کی معلومات ہیں یا آپ کا علم ہے جس سے یہ ساری چیزیں ہم پر روشن ہو جاتی ہیں میرے ذہن میں ایک بڑی قیمتی بات آ رہی ہے آپ نے یہ بتائی کہ آگے بڑھانے والا اور فتح دلوانے والا اور آپ نے ذکر کر دیا کرکٹ میچ کا کرکٹ میچز ہو رہے ہیں آج بھی شاید پاکستان جیت چکا ہوگا اب تک اور اس کے بعد پھر یہ کہ سیمی فائنل فائنل آ رہے ہیں تو المقدموں پڑھیں سارا ساری قوم پڑھیں پاکستان کے میرا خیال ہے نام نکال عدد نکال لیں اور اس کے حساب سے پڑھیں یا ایک سو چوراسی دفعہ تو پڑھی سکتے ساری قوم پڑھیں یا مقدموں آسان ہیں یا مقدموں پڑھیں اور کرکٹ میچ کا کب جیتے ہیں میچ دیکھتے رہے اور پڑھتے رہے میچ دیکھتے رہے اور پڑھتے رہے بہت خوب دوسری بات یہ جو بڑی کام کی ہے اور جو عام فہم ہے ہر انسان کو ہر مسلمان کو یہ شوق ہے کہ وہ نیک ہو جائے نیک ہو جائے نیک ہونے کی ترقیبیں نہیں کرتے ہیں لیکن خواہی سب کے ذہن بھی ہے کہ وہ نیک ہو جائیں تو اس کیلئے آپ نے آج حل بتا دیا کہ نیک ہو جائیں اس کا ورد کریں تو نیک ہو جائیں گے بچے بھی ہو سکتے ہیں پھر وہ شوہر بیوی کے جھگڑے اور محبت اور مختلف جو سلسلے چلتے رہتے ہیں ہم ہر پروگرام میں سنتے ہیں تو اس کے لیے بھی بڑی کارامت آپ نے بات بتا دی اور پھر یہ جو جائز محبت والی جو بات ہے بھائی بہنوں کے درمیان میاں بیوی کے درمیان ماں باپ بچوں کے درمیان تو یہ تو بڑی قیمتی باتیں ہیں آدمی چاہے تو اپنے باس کے لیے بھی یہ پڑھ سکتا ہے کہ اس کی نظر کرم رہے ہے نا بلکل صحیح اور آپ نے فرمایا کہ صرف دن میں نو دفعہ پڑھ لو مطلب آسان ترین جو 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 وظیفہ ہے وہ آج پتا چل گیا کہ صرف نو دن نو دفعہ پڑھنے والی بات ہے تو اور اور آپ چار دن کر لیں تو آپ کو ریزلٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو مطلب یہ کیوں ہم استعمال نہ کریں صحیح بات کوئی وجہ نہیں ہے یہ آپ کی یہ جو باتیں ہیں نا یہ تو بڑے بڑے جالی حروف میں لکھ کے لوگوں کو بتانی چاہیے بتانی لوگ بہت لوگ فائدے اٹھاتے ہیں جو ہمیں پتا چلتے ہیں کچھ نہیں پتا چلتے ہیں تو فائدہ اٹھائیں اس لئے مشہر ریم ٹی وی والے پورا اس کا الگ پورا کلیب بنا گے ڈال دے تو فائدہ اٹھاتے ہیں حضرت بہت شکریہ الحمدلو